ہلو بچوں گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو ایس آر کلاسز تو بچوں آج میں ایک بار فیر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے رامبان سریج لے کر رامبان سریج کیا ہے بچوں تو درگو تریے پرشنوں کی ایک سریج ہے جس میں بہت سارے پارٹ ہم لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں ہر ایک پارٹ میں ہم دو پرشنے دیکھتے ہیں یا تو تین پرشنے دیکھتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹن سریج ہے بچوں کیونکہ آپ نے اوبجیکٹیب تو کر ہی لینا ہے کہیں نہ کہیں سے ہر کوئی اوبجیکٹیب کروا دیتا ہے لیکن سبجیکٹیب کی تیاری آپ کیول یہی پہ کر سکتے ہو کس طریقے سے لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے کیسے ہیڈنگ ڈالنی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملیں گے بچوں ٹھیک ہے تو اپنے آج کے اس پارٹ میں ہم لوگ دو پرشنے دیکھیں گے اتحاس سے دیکھیں گے بچوں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو سب سے پہلا پرشنے دیکھ سکتے ہیں کتنا مہتوپورنے ہیں از سہیو گاندولن کے کارن ایبم پرنام کا برنن کریں دوہجار چودہ میں بیس میں اکیس میں بائیس میں لاغاتار پوچھا جا رہا ہے بچوں یہ پرشنے تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں کس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے تو لکھنا ہے اس طریقے سے لکھیں گے کہ مہاتمہ گاندھی کے نتری طبے میں پرارم کیا گیا پرثم جن آندولن اصحیو گاندولن تھا ٹھیک نا کس کے نتری طبے میں ہوا بچوں تو مہاتمہ گاندھی کے نتری طبے میں شروع کیا گیا پرارم بھی کیا گیا پرثم جن آندولن جو تھا وہ کوئی اور نہیں اصحیو گاندولن ہی تھا ٹھیک اب آئیے اس کے کارن پر چلتے ہیں تو اس آندولن کے پرموخ کارن نم نے لکھی تھے اس طریقے سے ہیڈنگ ڈال گر کے لکھیں گے بچوں ٹھیک پہلا ہو گیا رولیٹ ایکٹ یا تو رولیٹ قانون تو انیس سو انیس اس بھی میں نیا ادھیس سیڈنی رولیٹ کی ادھیقشتہ میں رولیٹ قانون ادھینیم بنا اس کے انصار کسی بھی بیقتی کو بینا کارن بتائے گرفتار کر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اس کے خلاف بہ کوئی بھی اپیل بھی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے بچوں اب دیکھو اگر کوئی آپ سے کہے کہ رولیٹ ایکٹ کیا ہے تو دو نمبر کے سوال میں آپ اتنا کچھ لکھ سکتے تھے ٹھیک یہ رولیٹ ایکٹ کا کیا ہو گیا آنسر ہو گیا اور ساتھی ساتھ ہم نے یہاں پر سیوگان دولن کے کارن میں اس کو ڈال دیا ہے بچے ٹھیک تو ایک تیر سے ہم نے دو سکار کر ڈالے جیسے کی اگلا کارن کیا ہے بچوں تو جلیہ والا باغ ہتیا کان تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جلیہ والا باغ ہتیا کان کیا ہے دو نمبر میں سوال پوچھا جاتا ہے میٹرک میں تو آپ اتنا چیز لکھ دو کہ کافی ہے دو نمبر آپ کو ملیں گے اور یہاں پر کارن میں ہم لوگ یہ لکھیں گے بچوں تو کیا ہے جی کہ تیرہ اپریل انیس سو انیس کو بیشاخی میلے کے افسر پر پنجاب کے جالیہ والا باغ میں سرکار کی دمنکاری نیتی کے خلاف لوگ اکتریت ہوئے تھے ٹھیک جنرل ڈائر کے دوارہ بہاں پر نیحتی جنتہ پر گولی چلوا کر ہجاروں لوگوں کی جانے لے لی گئی گاندھی جی نے اس پر کافی پرتی کے لیے بیقت کیا تھا ٹھیک ہے بچوں اور تیسرا جو کارن تھا وہ تھا خلافت آندولن انیس سو انیس میں علی بندھوں نے خلیفہ کی سکتی کی پنہ رستہ اپنا کے لیے انیس سو انیس کا سمیت تھا اور علی بندھوں تھے سوکت علی اور محمد علی ان دونوں نے خلیفہ کی سکتیوں کی پنہ رستہ اپنا کے لیے ان کی سکتی جو چھین لی گئی تھی پنہ اس کو پھر سے سکتی سالی بنانے کے لیے خلافت آندولن آرمب کیا گاندھی جی نے اس آندولن کو اپنا سمرتھن دے کر ہندو مسلم ایکتہ ستھاپیت کرنے کا اور ایک بڑا سسکت انگریجی راج بیرودی آندولن آرمب کرنے کا نرنے لیا تھا بچوں دیکھو خلافت آندولن جو علی بندھوں جو چالو کر رہے تھے بچوں گاندھی جی نے اپنا پورا پھول سمرتھن دیا ان کا ایسا ماننا تھا کہ اگر ہم خلافت آندولن کا یہ کرتے ہیں مطلب کی مدد کرتے ہیں خلافت آندولن کے طرف جاتے ہیں تو اس سے ہندو مسلم ایکتہ بڑھے گی انگریجیوں کی جو نیتی ہے پھوٹ ڈالو اور آج کرو ہم اس پر ایک کڑا پرہار کرنے میں کامیاب رہیں گے اور گاندھی جی سچ میں کامیاب رہتے ہیں ٹھیک تو یہ تھے بچوں صحیح آندولن کے کارن اس کا پرنام کیا نکلا وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو پانچ فروری انیس سو بائیس اسوی کو گورکپور کے چوری چورہ نامکستان پر ہنسک بھیڑ دوارہ تھانے پر آکرمن کر دیا گیا اور بائیس پولیس کرمیوں کی ہتیا کر دی گئی جندہ جلا دیا گیا تھا بچوں جس سے ناراج ہو کر گاندھی جی نے اس سہیح آندولن کا بیاپک جس سے ناراج ہو کر گاندھی جی نے اس سہیح آندولن یہ کر دیا بند کر دیا ٹھیک یہ تھوڑا سا چھوٹ گیا ہے یہاں پر لکھنا تھا گاندھی جی نے اس سہیح آندولن کو بند کر دیا گیا خلافت کا مدہ بھی ختم ہو گیا تھا ٹھیک نا آگے کیا لکھیں گے کہ اس سہیح آندولن کے اچانک استھگت ہو جانے اور گاندھی جی کے گرفتاری کے قارن خلافت کے مدے کا بھی انت ہو گیا خلافت کا مدہ بھی ختم ہو گیا تھا بچے اور کیبل یہی قارن نہیں تھا خلافت کے مدے کے انت ہونے کا بلکہ خلیفہ کا پد بھی سماپت کر دیا گیا تھا وہاں پر ترکی میں اس لئے خلافت آندولن دیرے دیرے ختم ہو گیا اب جو اگلا پرشن ہے بچوں وہ بھی اتنا ہی محتوپورن ہے جتنا محتوپورن بھی ہم لوگ کر رہے تھے بھارتی راشتری آندولن میں گاندھی جی کی بھومی کا کی بھی بیچ نہ کرنی ہے کہ کیا بھومی کا رہی ہے دوہجار بارہ میں پندرہ میں اٹھارہ میں کیس میں دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بار یہ پرشن پوچھا گیا ہے بچوں ٹھیک آئیے شروع کرتے ہیں کہ بھارتی راشتری آندولن میں 1919 سے لے کر 1947 تک کا کال گاندھی یک کے نام سے جانا جاتا ہے بلکل ایک دم اسی طریقے سے لکھنا ہے بچوں راشتری آندولن کو گاندھی جی نے ایک نئی دیسا دیا ست اہنشا شت اگرہ کا پریوک کر گاندھی جی بھارتی راجنیتی میں چھا گیا ٹھیک ہے نا بچوں گاندھی جی نے کون کون سے استروں کا استعمال کیا تو ست اہنشا کا ست اہنشا کا ان سب کا پریوک کیا ٹھیک انہی استروں کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی بیسک سرکار کے برود راشتری آندولنوں کو جن آندولن میں پریوک کر دیا ٹھیک مطلب یہ جو استر تھے نا ان استروں کے بلبوتے گاندھی جی جو راشتری آندولن جو ہو رہے تھے جو کچھ لوگ مل کے چلا رہے تھے یا تو کچھ برگ بیسیس مل کر کے انہی کے جمعے میں یہ کام پڑا ہوا تھا اس آندولن کو گاندھی جی نے جن آندولن بنا دیا گاندھی جی نے دیش کے لوگوں میں یہ بہابنا یہ کر دی بیٹھا دی بہابنا بھر دیا کہ بھائی یہ دیش سب کا ہے سب کو مل کر لڑنا ہے ٹھیک یہ بات جب ہوئی نا تو انگریجوں کے لئے مسئبت خڑی ہو گیا ٹھیک اور یہ مسئبت خڑا کرنے کا سریک ان کو جاتا ہے گاندھی جی کو جاتا ہے انہی سو سترہ اٹھارہ میں انہوں نے چمپارن کھیڑا اور احمد آباد میں ستیا گرہ کا سفل پریوک کیا انہی سو بیس اسوی میں گاندھی جی نے سہیو گاندولن آرم بھی کیا جس میں بہیسکار سوہ دیشی تتھا رچناتما کارے کرم پر بل دیا گیا انہی سو انیس میں انہوں نے دیکھو تین ایئے کیے پہلا تو ہاں جی بچوں تو ہم لوگ یہاں تھے کہ انہی سو سترہ اٹھارہ میں گاندھی جی نے چمپارن کھیڑا اور احمد آباد میں ستیا گرہ کا سفل پریوک کر لیا تھا اور انہی سو بیس اسوی میں آسیو گاندولن آرم کر دیا اور اس آندولن میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بڑے تگڑے تگڑے پرہار کیا انگریجوں کے اوپر انہوں نے بہیسکار کی نیتی اپنائی مطلب کہ ہم انگریجی سامان نہیں خریدیں گے ہم انگریجوں کی ہاں کام نہیں کریں گے انگریجوں کا کوئی کام نہیں کریں گے یہ ہو گیا بچوں سوہ دیسی کا نیتی اپنایا کہ ہم سوہ دیسی چیزوں کا استعمال کریں گے ہم بیسے ہی چیزوں کا استعمال کریں گے جو اپنے دیس میں بنایا گیا ہو ٹھیک ہم ایسا کریں گے اور کئی رچناتما کارکرموں پر بل دیا گیا لوگوں سے کہا گیا کہ اگر آپ بکیل ہیں تو بقالت نہ کریں آپ مطلب جو مسئلہ بکیل کرتا کیا ہے تو مسئلوں کو سلجھاتا ہے لڑائی جھگڑے میں لڑائی جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے جج صاحب کے سامنے کیا کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے تو یہ لڑائی جھگڑا آپ اپنے اسطر سے گاؤں میں ہی سلجھا دیجئے سہر میں ہی سلجھا دیجئے محلے میں ہی سلجھا دیجئے جج کے پاس جانے ہی مت دیجئے ٹھیک مطلب ایک پیرلل سرکار چلانے لگے ایک سرکار تو انگریجوں کی چل رہی تھی نیچے نیچے ایک اور سرکار بھارتیوں کی چلنے لگی جس میں انگریجوں کا کوئی یہ ہی نہیں تھا اس طریقے سے انہوں نے کیا کر دیا انگریجوں کو ایک دم سے یہ کر دیا مطلب کی حلقہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ٹھیک ہے بچوں 1930 اسوی میں گاندھی جی نے سرکاری نیتیوں کے برود دوسرا بیعاپک آندولن سب ہی نئے آباگیا آندولن آرمب کیا اس کا آرمب انہوں نے بارہ مارچ 1930 کو دانڈی آترا سے کیا گاندھی جی کا نیرنائک آندولن 1942 کا بھارت چھوڑو آندولن تھا تو یہ دوسرا آندولن تھا بچوں دانڈی آترا سے جو انہوں نے سرکیا تھا سب ہی نئے آباگیا آندولن وہ بارہ مارچ 1930 کو دانڈی آترا سے سرکیا تھا انہوں نے ٹھیک لیکن ان کا جو نیرنائک آندولن تھا جو سب سے لاشٹ والا تھا وہ 1942 کا بھارت چھوڑو آندولن تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو پریریت کرتے ہوئے کہا کہ کرو یا مرو ٹھیک نا انہوں نے کیا کہا اس طریقے کہ نارے کی امید گاندھی جی سے نہیں تھی لیکن انہوں نے لاشٹ میں کہا کہ کرو یا مرو گاندھی جی کے ستت پریتنوں کے پرنام سواروپ ہی پندر آگست 1947 کو بھارت کو آجادی پرابت ہوئی بے ایک راج نیتک نیتا کے ساتھ ساتھ ایک سماج صدھارک ایوم ہندو مسلم ایکتا کے پربل سمرتکتے اتح ہم کہہ شکتے ہیں کہ بھارتی راشتری آندولن میں گاندھی جی کی اہم بھومی کا رہی ہے بچوں تو اس طریقے سے ہم نے آج دو پرشنے کیے بڑے مہتوپور نے اتی مہتوپور نے یہ دو پرشنے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے بچوں تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا بٹن دبا سکتے ہو اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کا یہ جو رامبان سریج ہے اسے دن میں دو بار کر دیا جائے ٹھیک یا تو پرشنوں کی تعداد بڑھا دی جائے یہ سوچ رہا ہوں میں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے بلکل فری آف کاشٹ تو آپ کو ایک کارے کرنا ہے آپ کو کروم براؤزر پہ جانا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ بنے رہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ہاں جی بچوں تو آپ کو کرنا یہ ہے اس کا پی ڈی ایف لینے کے لیے کہ آپ کو اپنے کروم براؤزر پہ آنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے اس آر کلاسز بس اور اس طریقے سے آپ کو سرچ کر دینا ہے سب سے اوپر میں آپ کو ایک بیپ سائٹ دکھے گا یہ رہا وہ بیپ سائٹ یہ آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اس طریقے سے جب آپ کلک کرو گے تو آپ یہاں پہنچ جاؤ گے تھوڑا آپ کو نیچے جانا ہے بچوں نیچے جاتے ہی آپ کو دیکھے گا ایک نیو اپ ڈیٹ کا سیکشن نیو اپ ڈیٹ کے سیکشن میں ہی سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی نئی چیزیں آتے رہتی ہیں وہ سب کچھ یہیں پہ میں ڈال دیتا ہوں بچے یا تو ڈلوا دیتا ہوں ٹھیک تو یہیں پر آپ کو یہ رامبان سریج بھی دکھتا ہے جیسے دیکھو یہ رامبان سریج رامبان سریج کا رامبان لکھا رہے گا یہ دیکھو رامبان تو بتیس پارٹ تک یہاں پر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد کے پارٹ کو میں اپ ڈیٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے بچوں اس کے لکھنے کا طریقہ دیکھو ایسے ہے تو ایسے جب بھی لکھا رہے تو سمجھ جانا کہ یہ رامبان سریج ہے اس کے علاوہ بھی ہار بورڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نئی خبر آئی ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا چلتا رہتا ہے یہی نئی اپ ڈیٹ میں تو آپ دن میں کم سے کم دو بار جرور آ کر اس بیپ سائٹ پر ویزیٹ کریں اور دیکھیں کہ کچھ نیا تو نہیں آیا ہے تینکیو تینکس و وچنگ بنے رہے ہیں سار کلاس کے ساتھ اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ سیئر کریں تینکیو اچھو